باست علی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویرات کولی کے ال بیو ڈبلیو کرنے کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا دی ہیں پہلے ون ڈے میچ میں انہیں برابری ہوئی ہے دوسرے میں انہیں شکست ہوئی ہے گھتم گمبیر کی یہ پہلی اسائنمنٹ تھی باست علی نے تھوڑا اس حوالے سے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دنیا کی نمبر ون بیٹنگ لائن اپ ہے پاکستان کی پہلی اور آخری امیر ارشد ندیم بتیس سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پاکستانی اولمپکس میں کوئی میڈل جیت سکتا ہے سلنکا کے خلاف بھارتی کرکٹ ٹیم کی بیٹنگ سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دنیا کی نمبر ون ترین بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے جی ہاں باست علی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ورات کولی کے لبوڈو کرنے کے حوالے سے بھی سوالات اٹھا دی ہیں کہ ایسا بیٹسمن جو دنیا کا نمبر ون بیٹسمن میں سے ایک بیٹسمن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میاری بیٹسمن ہے اور وہ لبوڈو ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا وہ دو مرتبہ لبوڈو ہو چکا ہے تو اس پر بھی سوالات اٹھائیں باست علی نے اور اسی کے ساتھ ساتھ آج بات کر لیتے ہیں کرکٹ سے ہٹ گئے جیولن تھو ارشد ندیم کی پاکستان کی پہلی اور آخری امید ارشد ندیم بتیس سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی پاکستانی اولمپکس میں کوئی میڈل جیت سکتا ہے ورنہ بتیس سال پہلے نینٹین نینٹی ٹو میں پاکستان ہاکی ٹیم میں کانسی کا تمگاہ حاصل کیا تھا اس کے بعد سے کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جس نے اولمپکس میں کوئی میڈل جیتا ہو آج پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے آخری امید ہے اس اولمپکس میں ورنہ پاکستان کی جانب سے سات کھلاڑی شریک ہوئے تھے جن میں سے چھے کھلاڑی پہلے ہی رونڈ سے باہر ہوئے ہیں ایک کھلاڑی وحد اور آخری امید ارشد ندیم ہے جو چھے تاریخ رات کو ساڑھے گیارہ بجے میچ کھلنے جا رہا ہے فائنل چھے کھلاڑی شریک ہوں گے جس میں ارشد ندیم ہوگا نیرچ چوپڑا ہوگا اور دوسرے غیر ملکی بھی کھلاڑی بھی شامیل ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ ارشد ندیم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے لیکن قوم کی دعائیں امیدیں سبھی ارشد ندیم پہ ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ جو توڑ نوک بن چکی ہے کہ پاکستان اولمپکس میں کوئی میڈل نہیں جی سکتا وہ توڑیں گے انشاءاللہ اور میڈل جیت کے لائیں گے جس قدر ارشد ندیم پرفارمنس دے رہے ہیں جس قدر کھیل رہے ہیں ارشد ندیم تنے تنہا خود ہی پریکٹس کرتے رہے ہیں ہم تو دیکھتے رہے ہیں ادھر پنجاب سپورٹس بورڈ میں کھیلتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب بات کر لیتے ہیں باست علی کی باست علی بیسیکلی سری لنکا کے خلاف جس قدر بہارتی کرکٹ ٹیم کھیل رہی ہے اور بہارتی کرکٹ ٹیم کے کھیلنے کا انداز ایسا تبدیل تو ہوا ہے گھوتم گمبیر کے بعد اور پہلے ونڈے میچ میں انہیں برابری ہوئی ہے دوسرے میں انہیں شکست ہوئی ہے اور اب تھوڑا بہت مشکلات کا شکارت بہارتی ٹیم نظر آ رہی ہے گھوتم گمبیر کی یہ پہلی اسائنمنٹ تھی ٹی ٹوینٹی سریز وائٹ واش کر لی لیکن ونڈے سریز میں انہیں مشکل کا سامنا ہے باست علی نے تھوڑا اس حوالے سے تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ دنیا کی نمبر ون بیٹنگ لائن اپ ہے ویرات کولی میاری بیٹس مین ہے وہ ال بی ڈبلیو آؤٹ ہو رہا ہے تو ان کے ال بی ڈبلیو ہونے کے حوالے سے انہیں نے کہا ہے کہ لگ نہیں رہا ہے یہ پریکٹس کی ہوئی نہیں شیون ڈوبے کیل راہل جیسے کھلاڑی تو آؤٹ ہو جائیں لیکن ویرات کولی آؤٹ ہو تو اس پر سوالات اٹھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑی سی تنقید شریس آئیر اور اسی کے ساتھ ساتھ کیل راہل پہ بھی کی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بغیر پریکٹس کی کھلنے کے لیے آگئے انہوں نے میج سے پہلے پریکٹس ہی نہیں کی مطلب یہ کہ وہ بہارتی کرکٹ ٹیم جو ایک ماہ پہلے ویسٹ انڈیز میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی چیمپئن بن کے آئی تھی اس پر انہوں نے سوالات اٹھائی آئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پریکٹس ہی نہیں کی انہوں نے انہوں نے کھیلے ہی نہیں لیکن یہ کیا ہوا ہے کس طرح سے ہے اس پر تو بات ہوتی رہے گی ہماری کیونکہ بنگلہ دیش شریلنکان دورے پہ موجود ہے لیکن تھوڑی سی بات بنگلہ دیش میچ پہ بھی کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف سریز پاکستان کی بنگلہ دیش اے نے بھی کھیلنی ہے اور بنگلہ دیش سینئر نے بھی آنا ہے بنگلہ دیش سینئر کی جو ٹیم ہے اس نے ستنہ تاریخ کو آنا ہے اور اکیس تاریخ کو پنڈی سٹیڈیا میں پاکستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے لیکن اس سے پہلے دس تاریخ کو بنگلہ دیش اے کی چار روزہ بنگلہ دیش اے نے پاکستان شہینز کے ساتھ چار روزہ میچ کھیلنا ہے دو چار روزہ میچ ہیں اور تین ونڈے میچ ہیں لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچی اور تاخیر کا شکار ہے آپ سب جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جس قدر سیاسی کشیدگی چل رہی ہے اور وہ جو مسائل چل رہے ہیں ان کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہے پی سی بی نے انہیں آفر بھی دی ہے اس حوالے سے کہ آئیں آپ یہاں پہ جلدی پریکٹس کریں آپ کو پریکٹس کا وہاں موقع نہیں مل رہا ہوگا لیکن یہاں پہ آئیں پینڈی اسٹیڈیم میں اسلامباد میں آپ پریکٹس کریں اپنے آپ کو ک کھلیں ہم آپ کو آفر دیتے ہیں لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا لیکن یہ ہے کہ وہاں کشیدگی کی وجہ سے تاخیر ہے اور سینئر ٹیم بھی لیٹ ہو سکتے جس جس کی جس طرح یہ جونئر ٹیم لیٹ ہو رہی ہے بہت بہت شکریہ